السلام علیکم دوستو اللہ سے امید کرتا ہوں آپ خیر خیرے سے ہوں گے بہت سے بھائی نے مجھے کمنٹ میں بھی کہتا ورڈس ایپ پہ بھی میسج دیا دے کہ آپ واسکٹ کے ناب کی بھی ایک ویڈیو ہمیں بنا کے لئے دیں تو میں انشاءاللہ آج واسکٹ کے ناب کی ویڈیو بنانے جاؤں اور اس سے پہلے آپ چند چیزوں کو سمجھ دیں تو پہلے تو آپ یہ چیزیں سمجھ دیں کہ واسکٹ میں ناب جو ہیں ہمارے چھ ناب ہوں گے لینتھ لنبئی کا ناب ہوگا اسی طرح تیرے کا ناب لینے شولٹر کا ناب ہوا گا پھر اسی طرح کارلپ کا ناب چاٹی کا پھر اچھا اسی طرح آپ نے کمر کا ناب لینا ہے ویسٹ کا پھر اب ہپ کینا ہے اچھا یہ لنبئی میں آپ نے یہ خیال کر رہے ہیں کہ آپ نے ویسکٹ بنانی کونسی ہے یعنی گول گلا بنانی ہے یا می بنانی ہے یا اسی طرح آپ نے بیئن بنانی hadn probabil تو عموماً عام طور پر بیئن کا ناب ہم ناپم آدھے انچ زیادہ لیتے ہیں یعنی آدھے انچ یہ دیکھیں یہ بین وقت گلج ہے اس کا ناپم آدھے انچ زیادہ لیتے ہیں تو پہلے تو آپ نے یہ ڈیسائٹ کر دینے کہ کون سی واسکٹ ہے یا گول گلے اچھا شورٹر میں جو کمیز کا شورٹر ہوتے ہیں اس طرح ہی نہیں ہوتا اس کا واسکٹ کا شورٹر ہوتے ہیں جہاں سے یہ شورٹر کی گولیں شروع ہوتی ہیں وہاں تک آپ نے ناپ دینا ہے تاکہ یہاں پہ اگر کوئی ہاتھ کو اٹھانا چاہتا ہے تو یہاں پہ واسکٹ ٹچ نہ ہو وہ پر بری جاتی ہے تو یہ آپ نے شوٹر کا ناپ کمیز کی طرح نہیں لینا ہے دوسرے بات یہ ہوگی ہے اچھا کالر جو ہے کالر میں بھی انشاءاللہ میں ناپ میں بھی آپ کو بتاؤں گا کالر بھی جس سے ہم کمیز کا ناپ لیتے ہیں اس طرح نہیں لینا ہے بلکہ کمیز کے اوپر آپ نے جو ٹیپ لا کے یہاں پہن ناپ لینا ہے کیونکہ یہ واسکٹ جو ہے کمیز کے اوپر ہم پہنتے ہیں تو کالر میں بھی ہی اس چیز کا اپنے حیال آپ نے اسی طرح چسٹ کا ناپ ہے تو چسٹ کا ناپ میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا اور جتنے بھی ناپ ہے اس کی ڈیٹیل میں آپ کو ناپ لینے کے دوران ہی سمجھاؤں گا اچھا میرے بھائیو پہلے تو آپ نے یہ ذہن میں تے کر لینا ہے کہ ناپ ہم نے کون سی واسکٹ کا لینا ہے یعنی عام گول گلے یا بین والی واسکٹ ہے تو یہ دیکھیں جہاں سے ہم کمیز کا ناپ لیتے ہیں یعنی تیرے کا جو انڈ ہوتا ہے یہ دیکھیں وہاں سے یہ آپ نے اگر گول گلہ ویسکٹ ہے تو آپ نے پھر یہاں تک ناپ لینا ہے یہ انگوٹہ آپ کو نظر رہے ہیں یہاں تک ناپ لینا ہے تو یہ دیکھیں انتیس آ رہے ہیں عموماً بین والی واسکٹ جو ہے وہ بھی ہم یہاں تک ناپ لیتے ہیں مگر اصل طریقہ یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا آدھے انچ اس سے زیادہ قبل ہے تو یہ دیکھیں آپ ساڑھے انتیس انچ لمبائی آ رہی ہے تو اس کی لمبائی ہو گئی ساڑھے انتیس انچ اب دیکھیں چسٹ میں آپ نے یہ بلکل احتیاط کرنا ہے کہ یہ جہاں سے اگری ہوئی جگہ ہوتی ہے وہاں سے چسٹ کا ناپ لیا جاتا ہے یہ دیکھیں آپ تو اس کا چسٹ کا ناپ دیکھیں آپ کو ساڑھے سنتیس یا پونے اٹھتیس انچ تکری بنا رہے ہیں پونے اٹھتیس انچ اس کے چسٹ کا ناپ ہے اب یہاں پہ آپ پہ صحیح کا ناپ اگر آپ نے فارمولے کے مطابق لینے یا فارمولے کے بغیر لینے تو آپ نے وہی گندے سے آپ نے آدھے انچ اوپر کر لینے اور یہ دیکھیں یہ اس کا صحیح ہے یعنی آرمول کا جو ہم چار پہ تقسیم کرتے ہیں آپ دیکھیں سوان نو انچ تو یہ آسان طریقہ ہے اگر آپ نے وہاں پہ چار پہ نہیں تقسیم کرنا تو آپ یہاں پہ ناپ لیں یا کوئی آدمی ہے اس کی چاہتی بہت بڑی ہے یعنی بڑی ٹھومی والا ناپ ہے یا کوئی اور بڑا ناپ آگیا اور اس میں آپ کو شک ہے تو آپ اس طرح کر دیں اس سے آپ کو آسانی ہوگی اب دیکھنا ہے اب یہاں پہ دیکھیں میرا بھائیو کمر کا ناپ ہم نے کہاں پہ لینے تو ہاتھ کو تھوڑا سا بینڈ کر لیں یہ جو بینڈ والی جگہ ہے یہاں پہ آپ نے کمر کا ناپ لینے یہ دیکھیں جہاں پہ یہ ہاتھ کا بینڈ جو ہے یہاں پہ یہ جوڑ جو ہے وہاں سے آپ نے کمر کا ناپ لینے تو یہ دیکھیں یہ چونتی سنچا رہے ہیں اب اس کو بھی آپ یہاں پہ انچ ٹیپ لگا رہے ہیں یہ بعض دوست مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کمر کا یہ کیا فرمولہ ہوتا ہے ناپ کا تو آپ فرمولہ لینے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے اس سے آدھے انچ آپ انچ ٹیپ اوپر کر رہے ہیں یہ دیکھیں آدھے انچ اور یہاں پہ آپ ناپ دے تو سولہ انچ اس کی کمر ہے یہ جہاں پہ یہ ہاتھ کا جوڑ ہوتا ہے اسی سے اسی کے سامنے آپ دیکھ لیں یہ دیکھیں آدھے انچ آپ اوپر کر رہے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں سولہ انچ اس کا کمر آ رہی ہے تو یہ کمر کا ناپ ہو گیا اب اس سے آگیا آپ دیکھیں شولڈر کا ناپ تو شولڈر جو ہے تمیز کے شولڈر سے اوپر ہوتا ہے یعنی ویرسکوٹ جو ہے وہ ہم نے نیچے نہیں لینی ہے اس سے اوپر تو یہ دیکھیں یہ جہاں سے شولڈر بلکل کرس ہو رہے ہیں یہاں تک آپ نے ناپ دینا ہے یہاں پہ دیکھیں اس کی شولڈر آ رہی ہے ساڑھے سو انچ جہاں سے یہ دیکھیں جہاں سے گلے ہی شروع ہوتی ہے شولڈر کی وہاں سے آپ نے ناپ ناپ ہوتا ہے دیکھیں واسکٹ جو ہم نے پہنی ہے اسی کمیز کے اوپر تو بین کا ناپ بھی واسکٹ کا ہم نے اسی کے اوپر ہی دینے تو یہ دیکھیں ساڑھے سترہ انچز کا بین آ رہے ہیں حالان کہ اگر کپڑوں میں اس کا بین ہم دیکھیں تو یہ پنویں انچ آ رہے ہیں تو اسی طرح آپ نے بین کا ناپ لینا ہے تو میرا خیال پر آپ کو سمجھ آ گیا اچھا ہپ کا ناپ ہپ کا ناپ یہ دیکھیں یہ طریقہ ہے ہپ کا بیالی زنجز کی ہپ ہے تو میرا خیال پر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ